موسیقی ہائی فرنس میں ہوں سرون آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ہوم ٹھیائٹر کو ٹھیک کریں گے اس کے اندر پروبلم یہ ہے کہ اس کا جو ووپر ہے وہ بہت زیادہ ہمینگ کر رہا ہے اور اس کے جو لیفٹ رائٹ کے اس پگر ہوتے ہیں وہ بھی نئی بج رہے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور گھنٹی کے نیسان کو بھی دبا لیں یہ دیکھیں اس کا ووپر بہت زیادہ ہمینگ کر رہا ہے اور اس میں پاور بھی نہیں آ رہی ہے صرف یہ دو بلو والی لائٹیں ہیں جو یہ جل رہی ہے اور یہ وولیم اور وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو چلیے اس کو کھول کر دیکھیں اس کے اندر کیا پروبلم ہے ساری بھائی رہا کہ میں اس پی سی بی بورڈ کو الگ کر لوں گا کیونکہ ہماری جو پروبلم ہے وہ اس پی سی بی بورڈ میں ہی ہے دیکھیں ایک پروبلم تو دیکھنے سے پتا چل گیا اس کا ایک جو کیپیسٹر ہے وہ بھلا ہوا ہے جو کی کارن ہے ہمینگ کا ہمینگ اسی کے پھٹنے کی وجہ سے ہی آ رہی تھی تو میں اس کیپیسٹر کو بدل دوں گا یہ دیکھیں میں آپ کو بتا داؤں دیکھیں یہاں پر اس کی وجہ سے میں اس دوسرے کیپیسٹر کو بھی نکال رہا ہوں اس کی جگہ میں دوسرا نیا کیپیسٹر لگوں گا کیونکہ یہ پہلا والا خراب ہو گیا تو اس دوسرے والے کے خراب ہونے کے چانس بھی تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لئے میں اس کو نکال کے دوسرا نیا لگوں گا سیم ویلیو کے کیپیسٹر میں یوز کر رہا ہوں یہ نئے والے ہیں اور یہ پورانے والے اب بارہ جیرو بارہ کی تینوں وائرے میں لگا کے دیکھتا ہوں ہماری سپلائی اچھے سے بنی ہے پھر نہیں ایک کیپیسٹر پر پلس بیس وولٹ سو کرے گا اور ایک کیپیسٹر پر مائنس بیس اٹھتہ جیرو پانس ریگولیٹر پر ہمیں پانس وولٹ دکھائے گا تو پھرینٹ جب میں نے اس کے اندر سپلائی دی تو مجھے سپلائی کہیں نہیں مل رہی تھی اور اس کے اندر چار ڈائیوڈ جو ریکٹی فائر کے لیے لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہو رہے تھے یعنی اس پی سی بی کے اندر کہیں نہ کہیں سوٹنگ ہے اور اس کے اندر ہم سوٹنگ پتا کریں گے سوٹنگ کہاں پر ہے پہلے میں اس کی سوٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جب بھی میں اس کو پاور سپلائی دیتا ہوں تو اوورلوڈ کی وجہ سے ٹرانس پورمر جو اندر اندر جلنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر سے دعا نکل رہا ہے یہ سب سوٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو میں اس پی سی بک کے اندر ڈھونڈو گا کہ کہاں پر سورٹنگ ہے اور آپ کو بھی بتاؤں گا اس کو ریپیر کرنا دیکھیں یہاں پاور سفلائی پر سورٹ بتا رہا ہے دونوں پر فل سورٹ بتا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین آئی سی ہے ہماری 20-30 اب میں ان آئی سی پر دیکھتا ہوں سورٹنگ بتاتا ہے یا پھر نہیں کہیں پر ان پر سورٹ بتا رہا ہے اور کہیں پر نہیں تینوں میں ایک جیسا ہی سورٹنگ بتا رہا ہے تو پرنس کیا ہماری تین آئی سی سورٹ ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں تین آئی سی کو نکال کر کے دیکھوں گا کہ اس میں تینوں میں سے کون سی آئی سی جو ہے ایک جو سورٹ ہے کے کر کے میں تینوں کو چیک کروں گا اور پسٹ والی کو دیکھتا ہوں یہاں پر چوتھی اور پانچ پین پر سورٹ بتا رہا ہے اب میں الٹا کے دیکھتا ہوں پھر سے بھی سورٹ بتا رہا ہے یہ دیکھیں میں الٹا کر دیکھا پھر بھی سورٹ بتایا میں ویلو تھوڑا بڑھاتا ہوں میٹر کی پھر بھی دیکھو سورٹ بتا رہا ہے اب اس دوسری آئی سی کر میں دیکھتا ہوں ویلیو دیکھیں یہاں پر کچھ ویلیو آ رہی ہے اس کی چوتھی اور پانچ پر اب میں الٹا کر دیکھتا ہوں الٹا کر بھی یہاں پر ویلیو آ رہی ہے تو یہ آئی سی جو ہماری سوٹ نہیں ہے وہ فشٹ والی سوٹ تھی اور اب ہم اسی طرح سے یہ دیکھیں فشٹ والی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سوٹ ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے سوٹ ہے اب چلیے جلدی سے تیسری والی آئیسی کو بچے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سوٹ نہیں ہے الٹا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ سوٹ نہیں ہے تو ہماری ایک آئیسی جو سوٹ ہے میں اس کو بدل کے نئی آئیسی اس کے اندر ڈال دوں گا اور ہماری جو پروبلم ہے وہ سول ہو جائے گی دیکھیں تینوں آئیسی میں نے واپس لگا دی ایک جو ہماری خراب آئیسی تھی وہ میں نے نیون لگا دی ہے اب ہم اس کے اندر پاور سپلائی دیکھتے ہیں ہماری پاور سپلائی بلکل ڈھنگ سے بن نہیں ہے یا پھر نہیں دیکھیں پرسٹ والے کے اپسٹر بھی 20 وولٹ تک کی سپلائی آ گئی ہے اور سیکنڈ والے پر بھی مائنس 20 وولٹ تک کی سپلائی آ چکی ہے اب ہم ریگولیٹر پر دیکھتے ہیں تو ریگولیٹر پر بھی ہمارے 5 وولٹ آ گئے ہیں تو میں نے اسے اچھے سے پکس کر لیا اب اس کو پاور سپلائی دیکھ کے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کے آواز گئی ہے یا پھر نہیں یہ دیکھیں اس کے اندر پاور آ گیا اور اس کے ہمیں کے آواز وہ بھی کم ہو گئی ہے سپلائی دیکھتے ہیں سو پرینڈز یہ چھوٹا ساری پیرنگ کا ویڈیو تھا اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کریں میرا جنرل سبسکرائب کریں دانیا بار